اسلام علیکم ایک نئے ولوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور چلتے ہیں آج کی ولوگ کی طرف بہت 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 دیا میری یوٹیوب فیملی کو جنہوں نے میری ویڈیو کو اتنا زیادہ لائک کیا اور اتنی زیادہ ویوز اس پر آئے تو آج کا ولوگ مارننگ کا ولوگ ہے مارننگ میں صبح میں امی کے ساتھ واک کرنے کے لیے کی تھی اور واک کرتے ہوئے ہم لوگوں نے میں نے جو ویڈیو شیوٹ کی تھی میں نے کہا سوچا کہ آج نا مارننگ کی جو پوری روٹین ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے پھر ہم لوگ واپس آگئے ہیں جی وہاں سے واک کر کے اور واپس آگئے ہیں بائٹ تو اچھی ایسی روشنی ہوگی تھی لیکن روم سے میں ایسے اندھیرہ تھا تو میں نے کچھن میں جا کے کچھن کی لائٹ آن کیا اور تو لائٹ آن کرنے کے بعد کچھن میں سارے کام دن تھے کیونکہ رات کو میں سارے برطم گرہ واش کر کے سوئی تھی تو کچھن ساف تھا ماشاءاللہ سے اس کے بعد مجھے ایک دم حیال آتا ہے کہ میں نے آج نا لنچ باکسز کے لئے کوئی چیز ریڈی نہیں کی تو پھر میں نے یہاں سے پینا تھوڑی سی ویجیٹیبلز کاٹ لیں جن میں شملہ میر سے اور ایک گاجر تھی اور ساتھ میں آلو تھے اور اس کے بعد میں نے مکرونیز کو گوائل کرنے کے لئے رکھتی ہے تھا تھوڑے سی پیاس شامل کی ہے اور اس مکرونیز کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر بھی لگائی ہوئی ہے جس میں میں نے اس کے ساتھ سوپ کے ساتھ جو مکرونیز ہیں وہ کس طرح سے بنتی ہیں اس کے اندر جو ہماری ریڈ چلی ساوس ڈال کے نا تو کس طرح زبردست ہم لوگ مکرونیز پر بناتی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں کو کیچپ کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ہوشک دنیا اور ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر دیا تھا اور دنیا اپشنل ہے اگر آپ کو ٹیسٹ پسند ہے تو آپ ڈالیں اگر نہیں پسند تو مت ڈالیں تھوڑی سی میں نے سرخ مرچ ڈالی تھی کیونکہ مکرونیز اتنی زیادہ سپائسی نہیں ہوتی تو سپائسی بلکل کم کم میں نے ڈالے تھے اور ویسے بھی بچوں نے لنچ باکس میں لے کے جانے تھے تو اس لیے زیادہ کم ڈالے تھے پھر اس کے بعد تمارٹرو کو میں نے وائل کر کے رات کو ہی رکھ دیا تھا اور پھر ان کے اندر میں نے ایک عدد جو ہے کنور چکن کیوب کا ہاف پیس لیا تھا اس کو شامل کر دیا تھا اچھا یہاں پہ نا میں کنور چکن کیوب مکرونیز میں ضرور شامل کرتی ہیں ان کا نا بڑا زبردست ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ یہ ویسے تو اتنا زیادہ ٹیسٹ نہیں ہوتا تو چکن پاوڈر اور اس سوپ کی وجہ سے نا ٹیسٹ اور زیادہ زبردست ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا سویساس اور سرکہ سویساس اور سرکہ شامل کرنے کے بعد ان کو میں تھوڑی دیر کے لیے اور فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں ٹوماتر ہماری اس طرح سے ہو گئے اور اب اس کے اندر باری آتی ہے ہماری ویجیٹیبلز شامل کرنے کی ویجیٹیبلز شامل کرنے کے بعد ساتھ ساتھ میں کپڑے پریس کر رہی تھی اور پھر ساتھ ساتھ بچوں کے لنچ باکس کے لیے مکرونیز ریڈی کر رہی تھی لنچ باکس کے ایڈی آز بڑے زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ شیئر کرتے ہیں لیکن ہماری یہ جو فریز چیز ہیں مجھے ان پر اتنا زیادہ یقین نہیں ہوتا تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ فریش چیز بنا کے دیں بچوں کو جو بھی اچھی تازی چیز ہونا اس کا ٹیسٹ اپنا ہی ہوتا ہے بے شک وہ ہوں ہم لوگ روٹی ہونا بچوں کو بنا کے دیں تو یہاں پر پھر میں نے اس کے اندر نہ مکرونیز شامل کر دی تھی اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے میں روست کروں گی تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد نا ہم لوگ اس کو نا چولے سے اتار لیں گی تو اتنی زبردست کلر فل لگ رہی تھی نا یہ اور جتنی یہ زبردست لگ رہی تھی نا کانے میں بھی اتنی ہی زبردست اور ٹیسٹی تھی فائنلی یہ دیکھیں اتنی پیاری بن کے نا تیار ہوگی تھی اور اب اس کو نا میں لنچ باکسز میں ڈال دوں گی کیونکہ پھر ان کو بن بھی کرنا ہوتا ہے تو میرا ایک ٹی فن تو ہو گیا ریڈی اب اس طرح کے میں تین ٹی فن بناؤں گی اور ساتھ میں نا ابھی ناشتہ بنانے لگی تھی کیونکہ رات کو میں نے سالن نہیں بنایا تھا تو نہ ہی میں نے اپنے لاغ میں سالن والی ریسپی ڈالی تھی ہاں سچ ڈال والی ڈالی تھی تو سالن وہ ہم نے امی کے گھر پہ بنایا تھا تو گھر پہ کچھ بھی نہیں بنایا تھا یہاں پہ نے میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے آئل میرے سے تھوڑا زیادہ ہی گھریا تھا اور اب انڈے کو نا فرائے کرنے لگی انڈے کو جب بھی میں فرائے کرتی ہو نا تو اس کے اوپر نا طبی کے اوپر ہی تھوڑا سا نمک ڈال لیتی جس سے نا یہ بڑی آسانی سے نا کھل جاتا ہے نا وہ سوری اتر جاتا ہے نا طبی کے اوپر سے اور اس طرح سے میں نے اس کو فرائے کر لیا تھا اور اس کے بعد باری آتی ہمارے دوسرے لنچ باکس کو ریڈی کرنے کی اچھا یہاں پہ بات مجھے کہ یہ ہے کہ ایک ایک سال صبح مارنی میں اتنی جلدی ہوتی ہے نا تو ساتھ ساتھ ہر کام کو کرنا پڑتا ہے تو پھر میں نے نا یہاں پہ میکرونیز والے کو اور پھر ریکارڈ کرنا پھر یہ یہ بڑا مشکل کام ہے نا اچھا مارننگ ریٹین نا شیک کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ایک ورکنگ وومن کے لیے نا اور بھی بڑے زیادہ کام ہوتی ہے گھر پہ صبح مارننگ میں اٹھ کے اور بڑے زیادہ کام کرنا اور پھر شوٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے شوٹ کیا میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ نا شیئر کیا جائے اور دیکھیں میرا نا جو آملیٹ ہے اتنا زبردست بن کے تیار ہو چکا ہے اور اتنا مزے کا یہ بنتا ہے نا جس طرح سے آپ بنائیں گے نا تو بالکل بھی حراب نہیں ہوگا اور زبردست بن کے تیار ہوگا حریشہ اور علینا کے لیے میں نے آملیٹ بنایا تھا جبکہ عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے بلیک پیپر ڈال کے نا ویسے ہی ماما انڈا بنا کرنے تو پھر میں نے ان کو ناشتہ بگرہ بنا کرنا یہاں پہ نا عبداللہ مجھے کہتا ہے کہ ماما میں نے جو ویڈیو دیکھی تھی نا اس میں ان کی ماما نا انڈے کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہے تو آپ بھی نا انڈے کے سوپی انڈے کو نا کٹ کر کے دکھائیں تاکہ نا مجھے پتہ چلے کہ آپ ویسے کر سکتے نہیں اور میں نے پھر کوشش کی کٹ کرنے کی اور پھر ہیر میں نے اس کو کٹ کر دیا تو عیشہ کہتی کہ ماما اپنی میرا انڈا کٹ کر دیا تو اب یہ میں کھاؤں گی دیں اس کے بعد بات یہ آتی ہے عبداللہ کے انڈے کی تو پھر میں نے جلدی جلدی سے اس کو بھی بنا کرنا تو دے دیا تھا اچھا مجھے کہتے ہیں کہ ماما ہم لوگ نے سیمپل انڈا اور بند کھانا ہے تو بس اس کے اندر کچھ مت لگائیے گا تو جیسے میں نے بند کر کے دیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسے نہیں کھانا ہم لوگوں کو پہلے مائنیز کیچپ لگا کے دیں اور پھر میں نے جلدی جلدی نے ان کو بند کو گرم کیا اور گرم کرنے کے بعد ان کے اندر مائنیز لگا کے نا تو بس ان کو دے دیا اچھا دینے کے بعد نا عریشہ نے تو کھا لیا لیکن عبداللہ اور علینا نے سیمپ کھایا گیا انہوں نے باقی اپنا نا کیچھے اس میں ٹیفن کے اندر ہی رکھے تو وہ سکول لے گئے اور ناشتہ میرا ریڈی ہو گئے ناشتہ ریڈی ہونے کے بعد میں نے رات کو کپڑے دونے کے لیے رکھے تھے تو کپڑے ان کے یونیفارم اتنے ڈرائے نہیں ہوئے تھے تو صبح مارننگ میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اتنے ہشک نہیں ہیں اس کے بعد چائے دیئے میں نے علینا کو کہ جب وہ اپنے پاپا کو دیا چاہے وغیرہ اور پھر بس سباری آتی ہے ان کے کپڑے وغیرہ پریس کرنے کے کپڑے وغیرہ پریس کرنے کے بعد نا میں پہن کے تو ہم لوگ بس سکول چلے گئے اور یہ تھا آج کا ولاگ اور اب بھی ہم لوگ فائنلی سکول پہنچ گئے اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آئے نا تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا تو آج میری بیٹی کو یہ تو نا اس کو سکول میں یہ ایک سیش ملی تھی تو کہتی ہے ماما میری بھی ویڈیو بنایے تو پھر بس میں نے اس کی ویڈیو بنا دی اور میں نے اس کے فیس کو نا فیس کو میں نے کٹ کر دیا تھا بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ اور اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک اور اس پر کمنٹ ضرور کریے گا اپنا بہت سارا یہاں رکھئے گا تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ